بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to the cars master جی ہاں تو آج ہم بات کریں گے ملیشن برینڈ پروٹون کی جو کہ پاکستان کے اندر اپنی گاڑیاں لانچ کر رہے اور ان کے تین ویرینٹس آئیں گے پاکستان کے اندر ایسیو وی ہوگی اس کے بعد سیون سیٹر گاڑی ہوگی اس کے بعد ان کی ایک سیڈان کار ہوگی جو آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں تینوں گاڑیوں کو آپ کے ساتھ اس کو اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا ان گاڑیوں کا انٹیریئر ایکسٹیریئر اور ان گاڑیوں کے ڈیٹیل ریویو جو ہے اس چینل کے اوپر دستیاب ہے وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو آسانی رہے جی ہاں تو جو پہلی گاڑی اس لیسٹ میں ہے جو سب سے پہلے لانچ ہوگی وہ نہائی سستی کار ہوگی پروٹون کی طرف سے اور پروٹون ایکس سیونٹی ہے اور اس سے پہلے میں پتا تھا چلوں کہ پچھلے سال ملیشیا کے جو وزیراعظم پاکستان آئے سے مہاتیر محمد تو انہوں نے انانس کیا تھا کہ وہ ملیشن گاڑی کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ان کی ایسیو وی ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے گفٹ بھی کی تھی جو کہ کافی اچھی اور بہتر گار ہے بہت زیادہ اس میں آپشنز ہیں جی ہاں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی گاڑی جو پروٹون ساگا ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے یہ ایک سیڈان کار ہے عام گاڑیوں سے یہ تھوڑی چھوٹی ہے لیکن اچھی ہے اس میں آپ اس کا انٹیریئر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں چھے ایر بیکس ملیں گے تیرہ سو سیسی اور پندرہ سو سیسی کا انجن ملے گا چھے ویرینٹ اس گاڑی کے پاکستان میں لانچ ہوں گے تیرہ سو سیسی کے تین ویرینٹ اور پندرہ سو سیسی کے تین ویرینٹ ہوں گے جنہ میں آٹو اور مینوال دونوں ویرینٹ ہوں گے ریم سائز کی بات کریں تو اس کا ریم ہمیں ملے گا پندرہ انچ کا اور اسی طرح سے اس گاڑی کی بوٹ سپیس وغیرہ ہمیں بہت ہی اچھی مل جائے گی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس کی تو جو گاڑی یہ گاڑی پاکستان میں لانچ کی جائے گی سترہ سے اٹھارہ لاکھ ہے بجٹ کے اندر پہلے اس گاڑی کی پرائس تھی کلٹس کے برابر لیکن اب کمپنی نے جو ہے اس کی پرائسیز کو ریویل کیا ہے تو وہ سترہ سے اٹھارہ لاکھ کے اندر ہوں گی تو بہت ہی اچھی بات ہے اس پرائس ٹیگ میں ایک سڈان کار پاکستان میں آنا بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ اس پرائس ٹیگ میں پاکستان میں پہلے جتنی بھی کارز ہیں وہ ساری ہیش بیکس ہیں چھوٹی کارز ہیں تو جیسے کلٹس ہو گئی ویگنار ہو گئی اور اسی طرح سے پرنس پرل ہو گئی یونیٹیڈ براوو ہو گئی اور سزوکی کی ہو گئی آلٹو ہو گئی یہ ساری چھوٹی کارز ہیں سڈان کار کوئی بھی اس پرائس ٹیگ میں نہیں آ رہی کہ کوئی اپنے سترہ لاکھ کے بجٹ میں ایک سڈان کار لے لے سیکنڈ اینڈ کارز مل جاتی ہیں لیکن سیکنڈ اینڈ پھر سیکنڈ اینڈ ہوتی ہے فرسٹ اینڈ نہیں ہوتی اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا انجن یہ پندرہ سو سیسی اس کا انجن ہے اور اسی طرح سے اس پرائس ٹیگ میں اس گاڑی کا پاکستان میں آنا ایک بہت ہی اچھی بات ہے پروٹون اپنی جگہ بنا لے گی پاکستان کے اندر اور یہ ملیشن برینڈ جو ہے یہ ویسے بھی ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کیونکہ مجھے اس گاڑی کے لکس انٹیریر وغیرہ بہت اچھا لگا ہے اور ویسے بھی یہ اتنی بڑی کار نہیں ہے اور یہ فیول ایوریج بھی بہت اچھی دے گی کمپنی جو کلیم کر رہی ہے چودہ سے سولہ کلومیٹر کر رہی ہے اس تیرہ سو سیسی انجن کا اور اسی طرح سے جو پندرہ سو سیسی انجن ہے اس کا چودہ سے پندرہ کلومیٹر کر رہی ہے کلیم اور اوورال آپ لکس بھی دیکھیں تو لکس اس کی کافی ڈیسینٹس ہیں اس میں نیرو لائنز اور فرنٹ بھی کافی ڈیسینٹس ہیں ٹیوٹر کی فیلڈر کے جیسا اس کا فرنٹ ہے فیلڈر کی آپ پرائس دیکھتے ہیں تو تیس سے پینتیس لاک روپے کے درمیان ہے لیکن یہ گاڑی ہمیں ملے گی کیونکہ یہ سیڈان کار ہے تو یہ ہمیں سترہ سے اٹھاران لاک کے بجٹ میں مل جائے گی کافی اچھی کار ہے اور کیا آپ اس گاڑی کو لینا پسند کریں گے اور آپ کو یہ گاڑی کیسے دیکھنے میں لگی ہے اور کیا آپ اس گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس پرائس ٹیک میں یہ گاڑی پاکستان میں چلے گی یا نہیں مجھے لازمی آپ نے اپنی رائے کا اظہار نیچے کرنا ہے اور میں ہر کمنٹ کا نیچے رپلائے دیتا ہوں امید ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جلوں کہ پروٹون کمپنی پاکستان میں کافی بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے بلکہ کر چکی ہے کراچی کے قریب ان کا پلانٹ ہے جہتر یہ ساری گاڑیاں بنیں گی پہلے انہوں نے ٹیسٹنگ کے لیے اپنے یونٹس جو ہے وہ مغواہے تھے پاکستان اور اس کی ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور امید ہے کہ اپریل کے انڈ تک یہ گاڑی لانچ ہو جائے گی پاکستان کے اندر جو کہ کافی گوڈ آپشن ہوگی کافی زیادہ آپشنز آ رہی ہیں پاکستان کے اندر کافی زیادہ گاڑیاں آ رہی ہیں اور جو دوسرے کافی زیادہ برینڈز ہیں جیسے کہ ٹیوٹا ہونڈا اور سزوکی یہی تین برینڈ چل رہے تھے ان کے علاوہ بھی کافی کسٹمر کو کافی اچھی چیزیں مل رہی ہیں پاکستان کے اندر کافی پیاری چیزیں آ رہی ہیں تو آپ اس گاڑی کو سپورٹ ضرور کریے گا میری طرح جی ہاں تو جو اگلی گاڑی میں بات کروں گا وہ ہے پروٹون کی ایک سیونٹی اور یہ ہے اس کا ایکسکلوزیو ویرینڈ یہ سیم گاڑی ہے جو وزیراعظم پاکستان کو عمران خان کو ملیشیا کے وزیراعظم نے گفٹ کی ہے اور اس گاڑی کی بھی ٹیسٹنگ جو ہے پاکستان کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی ہے اور اس گاڑی کے تین ویرینڈ پاکستان کے اندر لانچ کیے جائیں گے 4 ویلڈرائیو کا ایک ویرینڈ لانچ کیا جائے گا اور 2 ویلڈرائیو کے دو ویرینڈ لانچ کیا جائیں گے 1.8 لیٹر کے انجن کے ساتھ ایک ویرینڈ ہوگا اور اسی طرح سے 2 ویلڈرائیو کا اور 4 ویلڈرائیو کا ایک ویرینڈ ہوگا 1.8 لیٹر انجن کے ساتھ 1.5 لیٹر انجن کے ساتھ اس کے ہوں گا وہ بھی ایک ہی ویرینڈ ہوگا جو کہ 2 ویلڈرائیو ہوگا جو کہ کافی اچھی بات ہے اور اسی طرح سے پرائس ٹیک کی بات کریں تو یہ گاڑی آئے گی ہونڈا سٹی کے پرائس ٹیک کے مطابق مطلب پچیس سے اٹھائیس لیک کے درمیان آئے گی کافی پیاری اور ڈیسنٹ لوکس اور ایک ایسیو وی مل رہی ہے آپ کو اس پرائس ٹیک میں جس میں پہلے ہمیں سٹی ملتی تھی اور پرانی شیپ جو کہ پچھلے تقریباً سات آٹھ سال سے سیم آ رہی ہے لیکن اس کے شیپ اس کا انٹیریئر ایکسٹیریئر بہت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے بہت ہی کمفرٹیبل گاڑی ہے اس میں ہمیں آٹھ ہیئر بیگز ملیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ساری چیزیں الیکٹرک ملیں گی الیکٹرک سیٹس ملیں گی اس کے مطلب کہ تمام ویرینٹس کے اندر الیدہ الیدہ چیزیں ہیں آپ جونسا ویرینٹ کھلید دیں گے اس کے اندر آپ اپنے ہی ساتھ سے اس کی سارا سیٹ اپ کروا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کے ہمیں چھے کلرز پاکستان میں ملیں گے بلیک، وائٹ، ریڈ، ڈارک بلو اور سلور اور گولڈن کلر جو کہ پانچھے کلرز بنتے ہیں آپ کو پاکستان میں وہ سارے کلرز اویلیبل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہمیں پاور ہینڈ بریک ملے گی اور آپ اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس میں سب سے بڑی بات اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سنروف ملے گا اس گاڑی کے اندر اس کے ایکسکلوسیو ویرینٹ کے اندر ہمیں ملے گا اور اس کا جو پریمیم ویرینٹ ہے اس کے اندر بھی ہمیں ملے گا ڈول سنروف جو کہ کافی اچھی بات ہے باہر والی لکس کی بات کریں باہر والی لکس بہت زیادہ خوبصورت ہے سولہ انچ کیس کے اندر ہمیں ریم ملیں گے اور فوگ لائٹس ملیں گی اس کے اندر ہمیں ایلوجن لیمپس ملیں گے ڈی ایر ایل اس پیس میں ہمیں انسٹال ملیں گی اور جو کہ کافی اچھی بات ہے مطلب کہ ایک کافی اچھا پیکیج ہے اس پرائس ٹیگ میں اور چونکہ کمپنی اپنی پاکستان میں اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے اسی لیے وہ ایسے پرائس ٹیگ رکھے گی تاکہ وہ اپنی پاکستان کے اندر جگہ بنا سکے اور کافی زیادہ اپشنز ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر ایسیو بی کے اندر بھی ہنڈائی بھی اپنی ایلینٹر وغیرہ لانچ کر رہا ہے اور اسی طرح سے اس گاڑی کے جو کمپیٹیٹر ہیں ہنڈا کی بی آر وی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا کی سپورٹیج ہے اور ہنڈائی نے بھی اپنی ایک گاڑی لانچ کی ہے اور اسی طرح سے ان سب کی پرائسیز دیکھیں تو پرائسیز کافی اوپر ہیں لیکن اس گاڑی کی پرائس جو ہوگی آپ کو پچیس سے اٹھائیس لاکھ درمیان ملے گی جو کہ کافی اچھی بات ہے اور آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور اپنی نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اور کیا آپ اس گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں کیا آپ ایک ایسیو وی اچھی لینا چاہ رہے تھے اور آپ کو پاکستان کی کوئی ایسیو وی اچھی نہیں تھی لگ رہی اور آپ یہ والی ایسیو وی آپ کو کیسی لگی ہے آپ اگر ویٹ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ پرائسیز نیچے ہوں گی تو میں بھی مشکل ہی ہے کیونکہ ڈالر ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے ون سیونٹی کے قریب تو پرائسیز تو نیچے نہیں آنے والی امید مجھے یہی ہے کہ پرائسیز بڑھیں گی اور ایک سے دو لاکھ روپے کر یومرز ہیں کہ پرائسیز اور اوپر جائیں گی اپریل کے بعد اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی آ جائے گی تو تھوڑا نیچے آ جائے گا پرائس ٹیک کیونکہ کمپیٹیٹرز کافی زیادہ ہو جائیں گے اور اسی کچھ چیز کو دیکھتے ہوئے باقی کمپنیز جو ہیں وہ اپنی پرائسیز نیچے کریں گی کیونکہ نینی کمپنیز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں تو کافی اچھی بات ہے ان کو آنا بھی چاہیے کیونکہ آل آور دا ورلڈ یہ گاڑیاں کافی فیمس ہیں اور پاکستان منز ان کی تین گاڑیاں لانچ کی جائیں گی اب بھی نیکس جو میں آپ کو گاڑی دکھاؤں گا وہ سیون سیٹر کار ہوگی اور وہ بھی کافی اچھی ہے کافی فیول ایفیشنٹ ہے اور اس گاڑی کی جو فیول ایوریج ہوگی 1.5 لیٹر کی وہ تقریباً 12 سے 14 کلومیٹر ان دا سیٹی ہوگی اور اسی طرح سے جو 1.8 لیٹر ہے وہ تقریباً ہمیں 10 سے 12 کلومیٹر ان دا سیٹی دے گا جو کہ کافی اچھی بات ہے اور ہمیں سپیکرز ملیں گے ہر ڈور کے اندر سیٹ بیلٹس ملیں گی اس میں ائر بیگز ملیں گے مطلب اپشن سے بری ہوئی ہے یہ گاڑی اور مجھے تو بہت پسند آئی ہے آپ کو کیسی لگی ہے اپنے کمنٹ باکس میں ضرور اپنی یار رائے کا اظہار کر دیا میں ہر کسی کا کمنٹ پڑھتا ہوں ہر کسی کو اپلائے دیتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر کی جتنے آپ کے ساتھ بنا گئے رکھوں اتنا میری کوشش ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سپیس بھی اس گاڑی کی بہت ہی اچھی ہے اس میں ہمیں سپیڈ ٹائر وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے جی ہاں تو بات کرتے ہیں ہم اگلی گاڑی کی جو پروٹون کی طرف سے پاکستان میں لانچ کی جائے گی وہ ہے پروٹون ایک زورا جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اپنی سکرین کے اوپر کافی اچھی لکس ہیں اس گاڑی کی کافی پیاری اور لمبی گاڑی ہے جو کہ کافی پریمیم لکس دے رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیون سیٹر کار ہوگی اور اس کے بھی گاڑی کے تین سے چار ویلینٹ پاکستان کے اندر لانچ کیا جائیں گے یہ گاڑی ٹیسٹنگ میں کافی زیادہ سپورٹ ہوئی ہے لاہور اور کراچی کے اندر جو کہ الہاج گروپ کی طرف سے ریجسٹرڈ ہے پاکستان میں اور الہاج گروپ بھی پاکستان میں اس گاڑی کو لے کے آ رہا ہے اور الہاج گروپ جو کہ فی و فا کی گاڑیاں پہلے پاکستان میں لے کے آئے جو کہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی لیکن اب یہ پروٹون کو لے کے آئے جو کہ کافی کامیاب گاڑی ہے دنیا کے اندر انشاءاللہ یہ گاڑی پاکستان کے اندر ٹیسٹنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ لانچ کے قریب ہی ہیں اگلے مند ان کے لانچ ہو جائے گی اور یہ گاڑیاں جتنی بھی ہیں یہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ چلیں گی اور اگر آپ ایک سیون سیٹر کار لینا چاہ رہے ہیں اور ایک پاورفل انجن لینا چاہ رہے ہیں اندر سے سیفٹی فیچرز اچھے لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس گاڑی کے طرف ضرور جائیں کیونکہ یہ کافی اچھی لوکس اور کھلی گاڑی ہے آپ اگر بڑی فیملی سے بھی ہیں یا آپ کا کوئی بزنس ہے ایسا ٹرانسپورٹ کا تو آپ اس گاڑی کو ضرور لے سکتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کی شیپ اور اندر سے انٹیریٹ ایکسٹیریٹ کافی اچھا اور پیارا دیا گیا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آمڈیسٹ وغیرہ ہمیں دیئے گئے ہیں لیزر سیٹس ملتی ہیں اور اس میں جو ہمیں بوٹ سپیس ہے کھل بھی جاتی ہیں بلکل اندر چلی جاتی ہیں ساتھ ہینگ نہیں ہوتی جو کہ کافی اچھی بات ہے بیک سیٹس کے اوپر بھی ہمیں آمڈیسٹ وغیرہ مل جاتی ہے دس انچ کی ہمیں ایل سیڈی سکرین ملتی ہے آٹو ایسی ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈوال ایسی کا بھی اپشن مل جاتا ہے اس گاڑی کے اندر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بوٹ سپیس کتنی زیادہ کھولی ہے کافی زیادہ سامان اس میں آ جاتا ہے اور مطلب ایک بڑی فیملی جو ہے اس کے لئے یہ ٹریول کار بہت اچھی ہو سکتی ہے سولہ انچ کی ہمیں اس کے ساتھ ریمز ملتے ہیں اور ٹائز ملتے ہیں برینڈڈ جو کہ چونکہ یہ گاڑی ملیشن برینڈ ہے تو ادھر کی جو ادھر یہ چیزیں اپنی دیں گے وہ ہی یہ پاکستان میں دیں گے اور آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے انٹیئر ایکسٹیریئر ویڈیو یار تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس کے لئے سوری اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیں اجازت مجھے تو یہ گاڑی بہت خوبصورت لگی ہے آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے ضرور نیچے کمنٹ بوکس میں بتانے ہے اور جو اس کی پرائس ہوگی وہ 35 سے 40 لاکھ کے درمیان ہوگی میں حاضر ہوں گا ایک بہتر اچھی ویڈیو کے ساتھ سٹے ٹیونڈ اللہ حافظ